موسیقی اسلام علیکم دوستو انفو ٹی وی میں خوش آمدید میں ہوں عزیم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے بہت ہی اہم ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ ہے ولی اہد سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے بارے میں تو ان کے دورہ پاکستان سے بہت سی باتیں ریلیٹڈ ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کون کون سی جو ہیں وہ اپ ڈیٹس آنے والی ہیں ان کے دورے سے جس میں جو ہے ویزٹ ویزا کی فیس بھی ہے جس میں ٹیکس بھی ہے جس میں اور بہت سی چیزیں ہیں انویسٹمنٹ ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں جو ہیں وہ آج ہم بات کریں گے تو اپنے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کوئی اپ ڈیٹ مس نہ کر سکیں اور اس کے علاوہ آپ سے ریکویسٹ کرتا چلوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹریس ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو دوستو آج بات کرتے ہیں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کی تو ان کے دورے سے جو ہے وہ کون کون سی چینجنگ دانے جا رہی ہیں سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان کی آمد پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کئی ایک معاہدوں پر دست خط ہوں گے جن کی مالیت دس عرب ڈالر ہوگی ایسے ہی معاہدے متحدہ عرب امارات چین اور ملائشیا سے بھی ہوں گے شہزادہ محمد بن سلمان اگلے مہینے پاکستان آئیں گے ان کی آمد کی تفصیل ادلاس میں تیہ کی گئی ہے جو کہ وزیراعظم عمران خان کی سبراہی میں اسلام آباد میں ہوا سعودی عرب نے آئل ریفانڈری پاکستان میں قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ یو اے ای اور ملائشیا سے معاہدے کی تفصیلات اگلے مہینے تک تیار ہو جائیں گی بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمن حرون شریف کے مطابق سعودی عرب چار اہم منصوبوں آئل ریفانڈری پٹرول کیمیکل توانائی اور کانکنی میں دلچسپی رکھتا ہے سعودی عرب اور دوسرے ممالک کی سرمایہ کاری سے ملکی معاشیت کو بہت فائدہ ہوگا یہ دس عرب ڈالر ان تین عرب کے علاوہ ہوں گے جو مملکت کے پاکستانی مالی خزارے کو پورا کرنے کے لیے پہلے ہی ہمارے خزانے میں جمع کرا دیا ہیں پینسٹھ فیصد منصوبے پاکستان کے معاشی دار الخلافہ میں دیگر پینسٹھ فیصد لاہور میں لگیں گے ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت نے یہ بات پہلے ہی صاف کر دی ہے کہ برونی ممالک سے آنے والی تمام سرمایہ کاری پاکستانی کمپنیوں کی شراکت سے ہی ہوں گی تاکہ ہمارے بزنسمنٹ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں صرف آئل ریفائنڈری سعودی عرب کے ارامکوں میں اپنے طور پر لگائے گی سوانہی کے شعبے میں سرمایہ کاری سعودی عرب کی کمپنی سندھ بروچستان اور پنجاب میں منصوبے لگائے گی اس نے اس قسم کے منصوبے تیونس عرب امارات اور اردن میں لگا رکھے ہیں متحدہ عرب امارات تعمیرات اور دوسرے شعبوں میں سرمایہ لگانے میں دلچسپی رکھتا ہے اس قسم کی سرمایہ کاری جس کی پاکستان کو اشار ضرورت ہے حکومت نے ٹیکسوں میں پہلے ہی سنتالی فیصد سے کم کر کے 21 فیصد کر دی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں دوستو کہ اس کے علاوہ یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ بہت سی اپ ڈیٹس آنے والی ہیں تو اس میں میں آپ کو کافی دیر سے آپ کوشن کر رہے ہیں کہ ابھی تک کیوں نہیں ویزر فیزا کی فیز کب کم ہوگی کون سی ڈیٹ کو کم ہوگی کیا ہوگا تو دوستو یہ آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ انشاءاللہ یہ جو آ رہا ہے یہ جو دورہ ان کا ہوگا یہ ہمارے لیے یہی خوشخبری لے کر آئے گا کیونکہ یہ اناؤنسمنٹ یہ تب بھی کی جائے گی کیونکہ ان دونوں جو ہے وہ اوتے داروں کے میں ابھی ان جو ہے یہ تیع ہو چکا تھا اور لیڈی جو ہے وہ یہ ریکویسٹ ایکسپٹ کی جا چکی ہے پاکستان کی ویزر فیز جو ہے وہ کم کر دی جائے گی لیکن ابھی تک وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی جس کے لیے آپ سب میں ہم سب شدہ سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب ہوگی تو دوستو یہ ایک اپڈیٹ آنے جا رہی ہے انشاءاللہ کہ اس میں جو ہے یہ ان کا جب دورہ ہوگا اس میں بہت سی باتیں جو ہے آلیڈی عمران خان صاحب تک پہنچ چکی ہیں سیچزن پورٹل کے ثروب بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ کمپلین کی ہے کہ ابھی تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی اور گورنمنٹ کے آلیڈی نوٹس میں ہے اور اس چیز میں ہماری جو فور نہ فیر ہے وہ بھی کافی ایکٹیو ہے اس بارے میں تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہے جو ان کا دورہ ہوگا یہ ہمارے لئے خوشخبری لے کر آئے گا تو میں جو ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ویزر ویزر کی فیز جو ہوگی وہ انشاءاللہ نیکسٹ منت تک کم ہو جائے گی فیبری میں میں کوئی کنفرم ڈیٹ نہیں بتا رہا لیکن جو آپ کو اپنا انیرسز بتا رہا ہوں جو مجھے سننے کو یہاں پر مل رہا ہے اس کے مطابق جو اس سے ان کے دورے سے لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ منت میں ہمیں یہ خوشخبری ملنے والی ہے تو آپ لوگوں سے جو ہے وہ امید کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور جو ہے ویڈیو کو لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ تاکہ میرے پاس جیسے جیسے اپ ڈیٹ آتی رہیں گی جیسے اپ ڈیٹ آتی ہے میں یہاں پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ چینل کو سپورٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے جو ہے ہمارے ساتھ جھوٹ سکیں ہماری فیملی کا حصہ بن سکیں تو دوستو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا امید کروں گا کہ آپ سب خیریت سے رہیں اپنے والدین کا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ